ایک اور ہم خبر دیں گے آپ کو نیو یورک کے علاقے منہانٹن چلسی میں دھماکہ ہوا ہے اور جس میں 26 افراد معمولی زخمی ہو گئے ہیں دھماکہ 14 منزلہ امارت کے قریب رکھی کچھنے کے ڈبے میں ہوا اور پولیس نے اس وقت علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ ہم جانیں گے ہماری نمائنے خورم شہزاد سے خورم بتائیے گا اس وقت صورت حل کیا ہے وہاں پر جس وقت پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے یہ دھماکہ جو کہ نیو یورک کے پوش علاقے چلسی میں رات ساڑھے آٹھ بجے ہوا تھا اس کے ندیزے میں 26 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں یہ دھماکہ 14 سالہ منزل کے باہر ہوا اور ہماری طلاعات کے مطابق اس دھماکے کو ای ای ڈی یعنی ایمپروائز ایکسپلوجن ڈوائس قرار دیا جا رہا ہے پولیس کے نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ یہ گریلو سالہ کا بم تھا جو کہ کورے کے کنٹینر کے قریب پھٹا نیویر پولیس کے جو اسسسٹن کمیشنر کمیونکیشن ہے پیٹر ڈانالڈ کا یہ کہنا ہے کہ 26 زہمیوں کو حضرتہ لے جایا گیا ہے اور اس کے بارے میں اس دھماکے کے بارے میں اس کی وجوہات کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اس صورتحار میں پولیس وائرلیس پر 10-33 کا کورڈ استعمال ہوا جو کہ بم دھماکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پولیس نے اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ دھماکے کے جہاں پر دھماکہ وہاں پر ایک اور آئی ڈی بھی ہم نے ریکوور کیا ہے جو کہ پھٹ نہیں سکا تھا لیکن اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہوتا کی کہ واقعی یہ پھٹنے کے لیے وہاں پڑا ہوا تھا یہ پہلے آئی ڈی کا حصہ تھا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج صبح ریاتہ نیوجرسی میں بھی ایک پائپ دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں وہاں پہ ہونے والی دور کو کینسل کر دیا گیا تھا اس دور میں پانچ ہزار سے زائد افراد نے شرکت کرنی تھی یہاں پہ جو صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے جو اس وقت کلوراڈو میں موجود ہیں وہاں پہ تقریر کر رہے تھے انہوں نے اس دھماکے کو بام کا حملہ قرار دیا ہے اس وقت ایف بی ایس میں دیگر ادارے وہاں پہ موجود ہیں اور لاتے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یونیٹی نیشن کا جو اجلاس ہو رہا ہے سونوار سے وہ اس جگہ پہ جہاں پہ دھماکہ ہوا اس سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ امریکی جو شہری ہیں وہ شدید تشویش اور خوف کا شکار ہو چکے ہیں اور اس دھماکے کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لے گی کافی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں پہلے سے ہی کافی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں اور خورم شہزاد جو کہ ہماری نمائندے ہیں وہی پر موجود ہیں ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ